مبارک بات نئے سال کی ابتدا پہ لوگ ایک گیسرے کو مبارک بات دیتے ہیں نئے سال جب شروع ہوتا ہے تو اس میں خوشی کا کوئی انصر نہیں ہوتا کہ آپ مبارک بات پیش کریں مبارک بات جب دیا کریں جب کسی کمارے کی شادی ہو جائے بے اولاد کا بچہ ہو جائے ایسے موقع پہ مبارک بات کا کوئی تک بنتی ہے اس کا کوئی تصور ہے گلہ میرا بیٹھا ہوئے توڑا صاحب لوگ برداشت کر لیں تو کوئی خوشی کی بات ہونا تو انسان مبارک بات دے اچھا بھی لگتا ہے خامخہ کے تکلفات لوگوں نے نکالے ہوئے نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کوئی ایسا کام ہوا نہیں ہے جس سے ہمیں خوشی ہو اس لیے کہ نئے سال کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا موت کے قریب ہو گئے تو اس میں کون سی خوشی کی چیز ہے بھئے کون سی ایسی بھئے سال گیرہ کا بھی یہی تصور ہے کہ آپ باون سال کے ہو گئے آپ ترے پن سال کے ہو گئے تو خوشی تھوڑی ہے کہ آپ باون سال کے ہو گئے غم کی بات ہے کہ باون کے ہو گئے آپ لوگ اپنی عمر کم کر کے بتاتے ہیں اس لیے کہ عمر کا کم ہونا تو خوشی کی بات ہے عمر کا بڑھنا خوشی کی بات نہیں ہے تو یہ کیسی بات ہے کہ عمر زیادہ ہو رہی ہے اور اس پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں خوشی منائی جا رہی ہے تو اس کی کوئی تک نہیں بنتا لوگ پوچھتے ہیں کہ سال گیرہ کیوں ناجائز ہے اگر کوئی خوشی میں کھا رہا ہے تو مولوی حضرات کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے خود بھی تو یہ ماشاءاللہ ہی طرح کھاتے بھیتے رہتے ہیں تو ہم اگر خوشی میں غبارے پھوڑ لیتے ہیں یا ہم اگر خوشی میں کوئی دن منا لیتے ہیں تو اس میں کونسی ایسی بات ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا ہے شریعت ہمیں فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتی ہے کوئی لوجک نہ بنتی ہو بس ایک خالصتا غیر مسلموں سے ایک چیز آنکھ بند کر کے لے لیے ایک تو یہ کہ اس کی کوئی لوجک نہیں ہے ایسے موقع پہ خوشی منانے کی نہ سالگرہ میں نہ نئے سال کی آمد پر کیونکہ زندگی کم ہو گئی آپ کی عمر زیادہ ہو گئی عمر زیادہ ہونے سے خوشی نہیں ہوتی غم ہوتا ہے تب ہی تو دیکھو خواتین کی عمر پینتیس کے بعد رک جاتی ہے پینتیس چتیس کے بعد ابھی ہمارے ایک دور کی رشدار خاتون تھی ان کا انتقال ہوا ہے انتقال غلط انفارمیشن کی وجہ سے ہوا کم از کم میں جب چھوٹا تھا یعنی میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت وہ پینتیس سال کی تھی اب میں ماشاءاللہ پورے چار دانت کا ہو گیا ہو لیکن وہ ابھی بھی کتنے سال کی تھی پینتیس سال ڈاکٹر نے ان سے پوچھا ان کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی ڈاکٹر نے پوچھا ایج کتنی ہے بتانے لگیں پینتیس سال ظاہر ہے ڈاکٹر سے جب آپ غلط بات کرو گے تو وہ علاج صحیح نہیں ہوگا اور وہ کیا ہوا برین ہیمریج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہے تو یہ کیا بات ہے کہ آپ پینتیس سال کے بعد اپنے آپ کو روک رہے ہیں لیکن سال گرہ اسی حساب سے منا رہے ہیں کہ ہم چھتیس کے ہو گئے ہم سیتیس کے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے خوشی نہیں ہے اندر سے غم ہے اوپر اوپر سے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں اور ہیپی برڈے ٹو یو بھی کیا جا رہا ہے تو بھائی ان چیزوں کی کوئی لوجک نہیں ہے اس لئے نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو دعا دے دیا کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک دوسرے کو تمبیقی عبرت کی باتیں کر دیا کرو کہ بھائی اب زندگی میں ایک سال اور کم ہو گیا تو ذرا تجدید کر لیتے ہیں نیا سال جیسے پہلے ہم نے زندگی گزاری ہے غلط گزاری ہے اب یہ چودہ سو انتالیس ہی جی شروع ہو گیا آؤ اعظم کرتے ہیں کہ اس سال ہم وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو پہلے ہم نے کی تھی یہ باتیں تو ٹھیک ہیں سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے ہیں تجدید کرنی چاہیے بھائی زندگی میں ایک سال اور کم ہو گیا بول لو یار نہیں کرتے ہیں فضل الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بیض رحمہ اللہ سے اس سوال کیا گیا کہ نئے سال کی آمد آمد ہے اور بعض لوگ آپس میں مبارک بادیوں کا تبادلہ کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کھل آمن و انتم بی خیر آپ کا ہر سال یا صدا بخیر رہیں اس مبارک بادی کا شرعی حکم کیا ہے جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ نئے سال کی مبارک بادی دینے کی ہم سلف صالحین سے کوئی دلیل نہیں جانتے ہیں یعنی یہ طریقہ ہمارے اسلاف میں نہیں پیاجاتا ہے اور نہیں قرآن سنت کی مشروعیت پر دلات کرتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ سے اس کی پہل کرے تو اس کے جواب میں خیر مبارک کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی آپ سے کہے کل آمن و انتم بی خیر یا فی کل آمن و انتم بی خیر کہے تو جواب میں آپ بھی اسے و انت کذالک آپ بھی ہر سال بخیر رہیں کہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ خود اس میں پہل کرنے کے بارے میں مجھے اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے اسی طرح فضلت الشیخ محمد بن صالح العثمین رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اضیاء اللامع صفحہ نمبر سات سو دو میں کہ یہ سنت میں سے نہیں ہے کہ ہم نئے سال کے عامد پر عید منائیں یا مبارک بادیوں کا تبادلہ کریں ایک دوسرے موقع پر بھی شیخ سے سوال کیا گیا ذرا یہ بھی بتا دیں کہ نئے سال پر مبارک بادی دینے کا کیا حکم ہے اور مبارک بادی دینے والوں سے کیسے سلوک کرنا چاہئے جواب میں آپ نے کہا اگر کوئی آپ کو مبارک بادی دے تو اس کا جواب دے دیجئے لیکن خود کبھی پہل نہ کریں یہی اس مسئلے میں صحیح موقع ہے اگر کوئی شخص مثلا آپ کو کہے آپ کو نیا سال مبارک ہو یعنی وہ دعا دے رہا ہے کہ آپ کا نیا سال اچھا رہے تو آپ جوابا کہہ دیں کہ آپ کو بھی مبارک ہو اور اللہ تعالی آپ کے اس سال کو خیر و برکت والا بنا دے لیکن آپ خود سے اس کی ابتدار نہ کریں کیونکہ مجھے سلف صالحین سے یہ بات نہیں ملی کہ وہ نئے سال پر ایک دوسرے ایک مبارک بادی کہا ہو بلکہ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ سلف تو حضرت سید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے دور سے قبل محرم الحرام کو نئے سال کا پہلا مینہ ہی تصور نہیں کر دے تھے اور لجنہ دائمہ سے سوال کیا گیا کہ کل عام وانتم بھی خیر کہنا کیسا ہے تو جواب میں لجنہ دائمہ نے فتوہ دیا کہ کل عام وانتم بھی خیر نہیں کہنا چاہئے نعید الادحام نعید الفطر میں اور نہیں کسی اور موقع پر نئے سال کی مبارک بادی دینا جائز نہیں کیونکہ اس کی مبارک بادی دینا غیر مشروع ہے فضلتو شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کل عام وانتم بھی خیر جس کو عرف عام میں سال نو مبارک یا ہیپی نو یر کہا جاتا ہے تو کیا ایسا کہنا جائز ہے تو شیخ فوزان نے کہا نہیں یہ مشروع نہیں ہے اور نہیں ہی ایسا کہنا جائز ہے ان تمام فتووں کے پیش نظر آپ نیا سال مبارک یا ہیپی نو یر وغیرہ کہہ کر مبارک بادی نہ دیں یہ ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں ان سے بچ کر رہیں اگر آپ نیا سال مبارک نہ کہیں ہیپی نو یر نہ کہیں تو کوئی بڑا پرابلوں ہونے والا نہیں ہے کوئی پہاڑ ٹوٹ کر گرنے والا بھی نہیں ہے غیر اسلامی تحذیب سے بچنا بہتر ہے اور دنیا وآخرت کی نجات کی امید اسلامی تحذیب و تعلیم میں ہی پوشید آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحاب اکرام تابعین عظام محدث انہیں کھرام کے پاس اس طرح کا رواج نہیں تھا تو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اپنانے سے کھوئی نقصان بھی نہیں ہے اور اگر اپنائیں تو غیر اسلامی تحذیب و کلچر اپنانے سے ایمان و اخلاق کے نقصانات کے بھرپور امکانات سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹس مل سکے